اسلام علیکم کیسے آپ سب لو امید کرتا ہوں سب لو خیریت سے ہوں گے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور آج ہمارے پاس ٹاک آیا ہے سکس ایس جو کہ سکسٹی فور جی بی سٹوریج کے ساتھ ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس یہ چاروں کلر اویلیب ہے اوریجنل سٹاک ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ فون ظاہری بات ہے تقریباً پانچ سال پرانا ہے چھ سات سال پرانا فون ہے اور اب تک جو ہے یہ اپنی اویجنل حالت میں ہے اس میں ٹوٹل اویجنل سٹاک ہے اویجنل باڈی اویجنل بیٹری اور اویجنل پینل اور کنڈیشن جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس ویڈیو میں تو یہ آپ کو دکھا رہا ہوں میں تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا آپ کو سٹاکی کنڈیشن کا یہ اس طرح سٹاک ہے اس میں یہ سلگر کلر تھا یہ گولڈ کلر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس کچھ اچھی کنڈیشن میں جسے آپ کہہ سکتے ہیں ٹین اور ایک تھوڑا سا سلائٹلی یوز جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہلکا پھول کا ڈینٹ ہوگا یا کوئی سکرچ ہوگا باڈی پہ یا کہیں سکرین پہ نشان ہوگا یہ اس طرح کا سٹاک ہے میں کوشش کرتا ہوں رینڈم آپ کو کچھ سٹاک دکھا سکو تاکہ آپ کو بہتر کنڈیشن کا آئیڈیا ہو جائے پھر ساتھ ہی ساتھ اس کی آپ کو پرائز بتاتے ہیں یہ چھاروں کلر تھے کیونکہ یہ ابھی تک اوریزنال سٹاک ہے اور اس میں ہم بات کریں بیٹری ہیلتھ کی تو بیٹری ہیلتھ آپ کو اس میں مل جائے گی یہ ایٹی جیسے ایٹی فائی پرسنٹ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اور یہ اس کی بیٹری ایٹی فائی پرسنٹ ہے یہ ٹیپنگ کی ہوئی ہے یہ بیسے نشانہ ہی اتر جاتا ساف ہو جاتا ہے کیونکہ میں نے ابھی اس کی سفائی نہیں کی بھی یہ سارا ٹیپ کا نشانہ ہوتا ہے بیسیکلی ریپنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کا نشانہ ہے آپ کو کچھ اور پیس دیکھ کھول کے دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سلور کلر ہے بہترین کنڈیشن میں بیٹری ہیلتھ کی بات کریں تو بیٹری ہیلتھ آپ کو تقریباً ایٹی پلس مل جائے گی ان میں ہو سکتا ایٹی فائی بھی مل جائے ایٹی سکس مل جائے ایٹی فور ایٹی تھری اتنے کے قریب قریب بیٹری مل جائے گی کچھ فون ہو سکتے ہیں سروس پہ بھی ہوں کیونکہ یہ فون اتنا پرانا ہے تو ابھی تک ہو سکتا اس کی بیٹری سروس پہ جا چکی ہو جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سیونٹی فائی پرشن پہ ہے یہ اس کی بیٹری سیونٹی فائی پرشن شو کر رہا ہے ہمارے پاس یہ ابھی تک اوریجنل حالت میں ہی ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے موسٹلی اتنا پرانا فون ہے تو اس کی سکرین میں ڈاٹ وغیرہ آ جاتا ہے یہ اس کی سکرین بلکل کلیر ہے اس میں کوئی کسی بھی طرح کا ڈاٹ وغیرہ کہیں پہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا اگر کسی پیس میں کوئی باڈی کی کنڈیشن رف ہے یا کسی پیس میں سکرین میں ڈاٹ ہے یا اس میں کوئی اور ڈنٹ وغیرہ ہوگا تو اس کی پرائز آپ کو لیس مل جائے گی یہ سارا کا سارا پی ٹی اپروف سٹاک ہے سارا کا سارا آفیشل سٹاک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس پہ کوئی کیس لگا ہوگا پہلے یہ اس کا تھوڑا سا پرنٹ ہوا ہوا ہے بیسی کے لیے اس طرح کا سٹاک ہے سارا میں آپ کو کچھ اور پیسز کھول کے لکھاتا ہوں اب یہ ہمارے پاس سپیس گرے کلے گا ہے آپ ان کی باڈی کنڈیشن دیکھیں اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ سٹاک کیسا ہے اور پرائز کی ہماری انشاءاللہ گیرنٹی ہوتی ہے کہ مارکٹ سے کم پرائز ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ٹائم مارکٹ میں پرائزز بڑھی ہیں ریزن یہ کہ ایک تو ٹیکس ان کا بڑھ گیا تھا جو پہلے ٹیکس کم تھے ابھی ٹیکسز بڑھ چکے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہماری امپورٹ ڈریکٹلی جو ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے وہ ہماری کرنسی پہ کر رہی ہوتی ہے جیسے ہماری کرنسی ڈاؤن ہوتی ہے تو ہماری اس کی پرائز پہ فرق پڑ جاتا ہے ہمیں یہ کاؤس تھوڑی سی زیادہ مہنگی پڑ جاتی ہے تو اس پار بھی یہ ہے کہ ہماری کرنسی اس ٹائم تھوڑی سی ڈاؤن ہے جس کی وجہ سے یہ ہمیں پرائز میں تھوڑا سا فرق پڑا ہوا ہے جو کہ پہلے کی نسبت تھوڑا سا کاؤس لی ہے اس پار اس بار یہ جو سکسٹی فور جی بھی ہے جتنا بھی آپ نے سٹاک دیکھا ہے جو اچھی کنڈیشن میں یہ آپ کو مل جائے گا نائنٹین تھاؤزنڈ میں بلکل فائنل چاہیے ہوگا جسے آپ کہہ سکتے ہیں ٹین بائ ٹین تو وہ آپ کو فائنل ٹوانٹی تھاؤزنڈ کا ملے گا یہ پی ٹی اپروف سٹاک سکسٹی فور جی بھی اور جو صاف کنڈیشن میں ہے یہ آپ کو بتاتا چلوں ٹوانٹی تھاؤزنڈ میں ہے اور ہلکا بھلکا کسی پر سکرچ وگرہ کہیں نظر آتا ہے تو وہ آپ کو نائنٹین تھاؤزنڈ میں مل جائے گا تو اسی طرح کا ہی سٹاک آل موسٹ ہے بیٹری ہیلک بھی آپ کو میں نے دکھائیے مزید آپ کو کچھ اور پیس دکھا سکتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے اس کا کہ سٹاک کی کنڈیشن کیسی ہے ابھی تک مجھے کوئی ایسا پیس نظر نہیں ہے جس پہ کوئی جن کو گینا پڑا ہو مزید دیکھ لیتے ہیں یہ بھی صاف پیس ہے سکرین اس کی بھی صاف ہے تقریباً سارا سٹاک جو ہے وہ سکریچ لیس ہے یہ ایک ریڈ سٹاک ہے یہ جیسا کہ میں دکھا رہا ہوں کہ اس پہ بھی بیک پہ شاید پہلے پاؤچ لگا ہوا تھا اس وجہ سے اس پہ یہ نشان نظر آ رہا ہے تو یہ اس طرح کا سٹاک ہے کیونکہ اوریجنل ہے اپنی اوریجنل حالت میں ہے اس میں کوئی باڈی چینج نہیں ہے پینل چینج نہیں ہے بیٹری چینج نہیں ہے یہ ایس ریڈ سٹاک ہے تو یہ آپ نے دیکھا اگر آپ آرڈر پلیس کرنا چاہ رہے ہیں تو واتس اپ نمبر ہمارے دیئے گئے ہیں آپ وہاں پہ اپنا آرڈر پلیس کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آوٹلیٹ کا ایڈریس بھی دیا گیا ہے آپ فیزیکلی یہاں پہ آکے بھی لے سکتے ہیں باقی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میرے پاس کچھ ٹاک اور بھی آیا ہے اس کی بھی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں آپ چینجل کو سبسکرائب پر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو اور نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ